میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر فتح شنی اور آج جو دعا ہم پڑھیں گے وہ ہے کولیسٹرینم فاردی کینسر آبنی لیور کے کینسر میں استعمال ہوتی ہے آپسٹینیٹ ہیپیٹک انڈالجمنٹ جس میں ایک کرانیٹ یا زندی قسم کا جگر کا پروپلم موجود ہوتا ہے اجتماعی خون ہوتا ہے جگر میں یا جگر جو ہے اس میں مواد بھرا ہوتا ہے پھیلا وہ ہوتا ہے برننگ پین انڈی سائیڈ آرم واکنگ ہولڈ ہیز ہینڈ آن سائیڈ ایک جلندار درد ایک سائیڈ پر ہوتا ہے اور یہاں تک کہ مریض کو چلتے ہوئے ہاتھ سے پکڑنا پڑتا ہے کیونکہ اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے آپسٹینیٹ آف دی ویٹریس آنکھ کا جو مائے ہے اس کے اندر زندلہ پند آجاتا ہے جانڈس یرکان کی دواہ ہے گال سٹون پتھرین کی دواہ ہے کولیسٹرین ایز دی فیزیالوجیکل اپونٹ آف لیسیتھین تو یہ لیسیتھین کا ایک طرح سے مخالف ہے یا اس کا ایکشن جو فیزیالوجیکل ایکشن ہے وہ اس کے اُلٹ ہے بہت سیم ٹو پلے سم اننون پارٹ انی گروت اپ ٹیومرز یہ دونوں چیزیں ٹیومرز کی گروت میں کوئی ناملوم قسم کا عمل ایک سی کا کرتی ہوتی ہے گال سٹون اینڈ انسومیا تو یہ پتھے کی پتھرین کی دواہ ہے اور بے خابی کی دواہ ہے ریلیشنشپ میں اس کو کمپیر کریں گے ٹارو کولیٹ آف سوڈیا سوڈا کے ساتھ انہمیو پہ تھی تو یہ ڈاکٹر آئی بیٹیزیر انہوں نے ایک سٹڈی کی تھی آپ کی بائل کے بائل کا ایکشن دیکھا جائے انہمیو پہ تھی سالس اور اس کے سالس ہیں انہمیو پہ تھی سالس سوڈا کے ساتھ انہمیو پہ تھی سوڈیا سالس اسے پتھے چلا کہ اس کا ایکشن کئی بیماریوں میں کامیاب دوا ہے ہائپوگلوبر گلابولر انیمیا اس کو آپ ہائپوکرومک انیمیا بھی کہہ سکتے ہیں جس میں ربیسیز میں ہموگلومن کی مقتار کم ہوتی ہے اس کی بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت اور زہریلی اثرات ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ ایک مشید دوا ہے اس لئے ہمپیتھی میں بھی اس کو ایک عام دوا ہونا چاہیے جس کا اثر تلی پر بھی ہوگا اور گنگلی آنس پر بھی ہوگا اس نے بتایا کہ یہ دواز ہے دواز پیدا کرتی ہے سانس کی تنگی پیدا کرتی ہے سانس آہستہ آہستہ رکھنا شروع ہو جاتا ہے پھر ایک سانس بند ہو کے دوبارہ شروع ہو جاتا ہے ایکیوٹ پلمنری اوڈیما اس میں پانی پڑ جاتا ہے اور انٹینس ایکزریزیشن اور دل کی دھڑکن رہا ہے وہ بھی تیز ہو جاتی ہے تو ان علامات پر کلینکلی اگر اس دوا کو ہمپیتھی کی پوٹنسی میں استعمال کیا جائے اور ایکسپریمنٹیشن اف گریٹ انٹریسٹ تو یہ ایک درچسپی کا تجربہ ہوگا تو اس سے توقع ہی ہے کہ مفید نتائج اور اہم نتائج برامت ہوں گے تو کلیسٹرینم کے یہاں پر جو اس نے ڈوز رکمنٹ کی ہے وہ تھرڈ ریچویشن ہے اگلی دوا کے ساتھ انشاءاللہ پھر آزر ہوں گے اپنا خیال رکھئے ہمیں پیتھی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی